بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کیٹل مارکٹ کراچی اینڈ ایکیو گوڈ فارم فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست محمد مزمل آپ میں سے بہت سارے فرنڈز جانتے ہوں گے کہ میں ایک سے دیڑھ سال ہو گیا مجھے گوڈ فارمنگ کرتے ہوئے تو جو بھی میرا تجربہ ہوتا ہے گوڈ فارمنگ سے ریلیٹڈ کسی بھی مسئلے سے ریلیٹڈ یا کوئی اچھی بات میرے ذہن میں ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں آج بھی میں اسی طریقے کے ایک موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کا موضوع بہت اہم ہے اور بہت زیادہ ریکویسٹڈ ہے بہت زیادہ فارمرز کو اسپیشلی جو نئے فارمرز گوڈ فارمنگ شروع کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں ان کو اس کے اندر بہت زیادہ ایشو آتا ہے کہ سب کچھ کر کے دیکھ لیتے ہیں بکروں کو سب کچھ کھلا پلا کے دیکھ لیتے ہیں اچھے سے اچھا ونڈا کھلاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن بکرے پھر بھی یا تو کمزور رہتے ہیں یا وزن نہیں پکڑ رہے ہوتے ہیں یا وہ ریزلٹ نہیں آرہا ہوتا جو جتنی محنت آپ ان کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں آپ اچھے سے اچھا ونڈا ان کو کھلا دیتے ہیں آپ ان کی ڈی وارمنگ بھی کرتے ہیں پیٹ کے کیڑوں کی دوائی بھی پلاتے ہیں کھال کا جو ٹیکہ ہے وہ بھی آپ ان کو لگاتے ہیں سب کچھ آپ نے کر کے دیکھ لیا لیکن جو ریزلٹ آپ ان سے لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو ریزلٹ نہیں ملتا اور بعض بکرے ایسے ہوتے ہیں سپیشلی کہ کچھ بھی کھلاتے رہے ہیں آپ ان کو کچھ بھی کر کے دیکھ لیں آپ وہ بلکل کمزور رہتے ہیں یہ نہیں کہ ایک نورمل بکرہ جیسے ہوتا ہے نورمل بکرے کی سطح سے بھی نیچے ان کی جو ہیلتھ ہوتی ہے جو ان کا باڈی سٹرکچر ہوتا ہے وہ سے بھی نیچے ہوتا ہے اب اس میں ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان کی نسلی ایسی ہو اچھی نسل کے بکرے بھی بعض اوقات دن بہ دن کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں بغیر کسی بیماری کے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا کہ کیا مسئلہ ہو رہے ہیں بکرہ بلکل کمزور ہو گیا ہے مسئلہ دراصل یہ ہے کہ آپ جو دانہ دیتے ہیں جو ونڈا دیتے ہیں نورملی اس کے اندر جانور کو جو اس کے ڈیلی یوسیج کے اندر منرلز اس کو ریکوائیڈ ہوتے ہیں وائٹامنز اس کو ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ نہیں مل رہے ہوتے ہیں ہمارے دانے کے اندر زیادہ تر جو کاربرو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں اس میں پروٹین ہوتا ہے نورملی اور فاس فورس اس کو مل جاتا ہے فائبر مل جاتا ہے یہ چیزیں ہوتے ہیں چھلکا چوکر گندم اور مکہی کے دانے وغیرے ان چیزوں سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں لیکن دو چیزیں جن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جن کی کمی ہوتی ہے وہ جانور کو نورملی دانے سے نہیں مل رہے ہوتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے کیلشم اور ایک چیز ہوتے ہیں وٹامنز ٹھیک ہے اب وٹامنز جو ہیں وہ آپ کا خون بنانے میں اسی طریقے سے مدافعیتی نظام کو بہتر بنانے میں بیماریوں سے لڑنے میں بہت زیادہ مدد دیتے ہیں جب وٹامنز کی آپ کے جانور میں ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو جو دانہ وہ کھا رہا ہوتا ہے وہ ایزٹ اس باہر نکال رہا ہوتا ہے بھلے سے کیڑے نہیں ہیں اس کے پیٹ میں آپ نے کیڑوں کی اس کو دوائی پلائی ہوئی ہے ڈی وارمنگ اس کے پیٹ کی کی ہوئی ہے اپنے اچھے سے لیکن پھر بھی اس کا میدہ اس قابل نہیں رہتا کمزوز جانور کا خاص کر کے کہ وہ جو آپ نے دانہ دیا اس کو حضم کر کے اب اس کا جو ریومن ہے چھوٹی ایک آتھ ہوتی ہے جانور کے اندر ریومن کہلاتی ہے وہ اس میں سے وٹامنز پروڈیوس کر سکے وٹامنز منفیکچر کر سکے وہ اس کے اندر سے صلاحیت ختم ہو جاتی ہے ایسے سیچویشن کے اندر ایک انجیکشن آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں آج جو کہ اس سیچویشن میں آپ کو بہت فائدہ دے گا یہ چیز میری اپنے تجربے والی ہے میں جو بھی بات آپ لوگوں سے کرتا ہوں اپنے تجربے سے کرتا ہوں بغیر تجربے کی نہیں کرتا جو چیز مجھے فائدہ دیتی ہے وہی آپ لوگوں کو بھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ انجیکشن ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ انجیکشن دیکھ لیا گا میرے خیال سے کیمرہ فوکس نہیں کر سکے گا کیونکہ فرنٹ کیمرہ ہے اس کا نام بتا دیتا ہوں جے اے ڈی ای کر کے اس کا نام ہے لیکن اس کے علاوہ بھی مختلف ناموں سے انجیکشن آتا ہے اس کا فارمولا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا ہوں جو ہے یہ کامبینیشن ہے کامپلیکس ہے وٹامین اے وٹامین ڈی تھری اور وٹامین ای کا اے ڈی تھری اور ای کا یہ اسی نام سے ملتا ہے جانوروں کے وٹنری سٹور سے آپ کو مل جائے گا کہیں پر بھی اس کے جہاں ایک فائدہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ آپ انجیکشن لگائیں گے تو اس میں آپ کے جانور کی جو وٹامین سے کمی ہے وہ پوری ہوگی اس کے علاوہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو اس انجیکشن سے جانور میں ختم ہو جاتی ہیں ٹانگوں کی کمزوری ٹھیک ہے چلنے پھرنے میں جانور کمزور ہے لڑکھڑاتا ہے ٹانگیں بہت زیادہ کمزور ہیں جانور کی درد رہتا ہے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی کیلشم کی ڈیفیشنسی وہ ختم ہو جائے گی اسی طریقے سے آنکھوں کے اندر بعض جانوروں کے پانی بہت آتا ہے پیپ بہت آتی ہے وہ انشاءاللہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے ایک جانور ہے اس کو آپ نے کھال کا ٹیکہ لگایا ہوئے آپ نے آئیور میکٹین لگایا ہوئے اس کی ڈی وارمنگ کی ہوئے لیکن اس کے بال بہت گرتے ہیں تو بال جو گرتے ہیں وہ بھی نورملی ویٹامین ایچ یا ویٹامین اے کی کمی کی ویسے گرتے ہیں تو وہ ڈیفیشنسی جب پوری ہوگی ویٹامین کی تو وہ بھی انشاءاللہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اچھا اب یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں آپ کو اس کی ڈوسیج بھی بتاؤں گا بکرے کے حوالے سے کتنی ڈوسیج لگنی ہے اور بکرے میں لگا کر بھی دکھاؤں گا ابھی انشاءاللہ نیکس کلپ میں اسی ویڈیو میں تو آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھتے رہیے گا اچھا ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا استعمال کرنے سے پہلے آپ نے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لینا ہے خاص کر اس وقت جب آپ کے بکرے میں آپ کو کسی قسم کی بیماری نظر آ رہی ہے کوئی بیماری کے سمٹم نظر آ رہے ہیں بخار کے تو بخار کی حالت میں بلکل بھی نہ لگائیں کسی قسم کے بیماری کا انفیکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں کوئی انفیکشن ڈیزیز آپ کو دکھ رہی ہے اندازے کے مطابق نزلہ کھاسی بخار کوئی وائرل ڈیزیز دکھ رہی ہے آپ اس میں نہ لگائیں بلکل بھی نہ لگائیں لگانے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں یہ انجیکشن فائدہ مند ہے میرے جانوروں میں فائدہ کر رہا ہے اس لئے میں آپ لوگ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں لیکن چونکہ یہ ایک انجیکشن ہے کسی بیماری کی صورت میں اس کو لگانے سے پہلے آپ لازمی طور پر ایک ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں میرے بکرے کو ایک بیماری میں ڈاکٹر نے ٹانگ کی بیماری میں اس کی ہڈی کا مسئلہ تھا یہ انجیکشن لگایا تھا ایک دوسرے انجیکشن کے ساتھ بیماری نہیں ہے بلکل صحت مند بکرہ ہے فٹ فارڈ بکرہ ہے مزید اس کا وزن بڑھانے کے لیے صحت بڑھانے کے لیے اگر آپ یہ انجیکشن لگانا چاہیں تو اس میں انشاءاللہ ٹینشن والی بات نہیں ہے اب اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ کے بکرے کے وٹامنز پورے ہوں گے منرلز کیلشم پورا ہوگا تو پھر جب وہ جو دانہ کھائے گا اس کے میدے میں وہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ گوشت اور پروٹین وغیرہ پروڈیوس کرے اس کے اندر اچھا اب بات کر لیتے ہیں اس کی ڈوسیج کی کہ اس کی کتنی ڈوسیج ہے پر بکرے کے حساب سے تو اگر آپ کا بکرہ تقریباً بیس کلو سے تھوڑا اباب ہے تو دو ایمیل اس کی ڈوسیج ہے اس کے لیے اور اگر آپ کا بکرہ چالیس کلو سے اباب ہے تو چار ایمیل ہے یعنی دو ایمیل سے چار ایمیل کے درمیان اس کی ویری کرتی ہے اور یہ ڈیلی لگانا ضروری نہیں ہے آپ اس کو مہینے میں ایک مرتبہ بھی لگائیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کی جانور کی ہیلتھ کے حساب سے ہے اس کے اندر اگر آپ کا جانور بہت کمزور ہے کمزوری کی ویسے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ہے چل پھر بھی نہیں پا رہا ہے تو اس میں تو آپ اس کو ڈیلی یا ایک دن گیپ کر کے بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس میں ویٹامنس کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے اگین ڈاکٹر کے مشورے سے اور اگر آپ کا جانور صحت مند ہے اور آپ چاہتے ہیں مزید ویڈ گین کرنے کے لیے ویڈ گین نہیں ہو رہا اس کا کسی وجہ سے تو اس میں آپ نے یہ انجیکشن لگانا ہے اچھا اگر آپ کا نہ تو پرپس ویڈ گین کا ہے نہ پرپس ایسا ہے کہ بیمار جانور آپ کا صحیح ہو تب بھی آپ کے لیے یہ فائدہ مند اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ویٹامنس جانور کی قوت مدافیت بڑھاتے ہیں اس کی ویل پاور بڑھاتے ہیں اس کا ایمیوننگ سسٹم سٹرونگ کرتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مختلف وائرل بیماریاں تو چل رہی ہوتی ہیں ہر سیزن میں تقریباً ہر مہینے بکروں کی ایک نہ ایک کوئی وائرل بیماری آتی ہے جو میں نے ایکسپیرینس کی ہے اور آپ ویکسینیشن بھی کروا لیتے ہیں بعض بکروں کی اس کے باوجود بھی بیماری ان کو لگ جاتی ہے آپ نے اس کا مدافیتی نظام اگر سٹرونگ کر کے رکھا ہوگا ویٹامنن کے انجیکشنز کی وجہ سے اس طریقے سے لگا کے تو انشاءاللہ آپ کے بکرے کو بہت ساری بیماریاں آپ کا بکرہ بج جائے گا بیماریوں سے اور بیماریاں نہیں لگیں گی اچھا آپ بات کر لیتے ہیں کہ یہ انجیکشن آپ نے لگانا کس طریقے سے ہے اس کو آپ نے ایک تو لگانے کا ٹائم تھوڑا سا ذہن میں رکھئے گا کہ صبح کا ٹائم ہونا چاہیے صبح صبح یہ ویٹامنس وغیرہ کے انجیکشن آپ لگائیں گے تو زیادہ اثر کریں گے دن میں دوپیر میں گرمی کے ٹائم پر نہ لگائیں اسی طریقے سے رات میں لگانے کا بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا اب آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں کہ لگانا کس طریقے سے کتنے بڑے بکرے میں میں کتنا اس کے اندر لگا رہا ہوں دیکھئے گا نیکس کلپ میں اچھا فرینڈز دیکھئے گا ابھی میں یہ بکرا جو ہے آپ کے سامنے کھڑا تقریبا اس وقت اس کی ایج ہے اپنا چار دانت اس کی ایج ہے اور اس کو میں لگاؤں گا چار ایمل اب اس کے اندر ایسے ہے کہ اس کو دس ایمل کی یہ سرنج ہے یہ میں بھر لیتا ہوں کمپلیٹلی بھر جائے گا پھر آپ کو بتاؤں گا اچھا یہ دیکھیں اس کے اندر تھوڑی سی ایئر آیا تھی ہے ایئر ببل ہلکا سا کر آپ کو نظر آ رہا ہو تو وہ پہلے نکال دیں کیونکہ اگر وہ اندر اس کے جسم میں چلا جائے گا یہ نکال دیا میں نے نا سارا اب اس میں کوئی ببل نہیں ہے یہ انجیکشن لگانے سے پہلے ایک پری کوشن آپ کو بتا رہا ہوں اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بکرا ماشاءاللہ سے صحت مند ہے اس میں اللہ کے کرم سے کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ وٹیمنٹ کا انجیکشن ہے یہ اس کو بھی میں لگا سکتا ہوں کوئی ٹینشن والی بات نہیں بلکہ بہتر ہوگا اور بزن انشاءاللہ گین کرے گا مدافعیتی نظام اس کا بہتر مضبوط ہو جائے گا دوسری چیز انجیکشن یہ لگے گا اس کے گوشت میں کھال میں نہیں لگے گا نس میں نہیں لگے گا گوشت کے اندر لگانے سے پہلے ایک چیز کی احتیاط دیکھ لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں انجیکشن لگا کے یہاں پر آپ نے کم سے کم چار پانچ انگلیاں رکھ کے اس کا گیپ دے کے اس کے اوپر لگانا ہے یہ وہ ایریا ہے جس میں زیادہ تر جانور کی نسے ہوتی ہیں غلطی سے نس میں لگ جاتا ہے لگانے کے بعد آپ نے ایک تو اس کو لگانا ہے ایزی لی چلا جائے ٹھیک ہے ایسے اس طریقے سے نہیں لگائیں یا اس طریقے سے نہیں لگائیں اس میں بھی مسئلہ بنتا ہے تو آپ نے ایسے لگانا ہے نیچے کی طرف انجیکشن کا مو ہونا چاہیے گوشت میں لگائیں اور تیزی سے اس کو نہیں دبا دینا ہے کہ پورا فورا بڑی سپیڈ کے ساتھ ویسے یہ تو ویٹامین کا ہے لیکن کوئی بھی انجیکشن لگائیں تو آپ سلو سلو کر کے لگائیں اگر کیونکہ اگر انٹی بائٹک انجیکشن ہو جائے تو بہت زیادہ جلن پیدا کر دیتا ہے اب آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں دیکھیں اگر اور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انتال شافی اللہم انتال کافی یہ دیکھیں لگانے کے بعد سمپلی اس کو اپنے اچھے سے مسئل دینا ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بکرے کے ہلکے ہلکے بال گر رہے ہیں انشاءاللہ اس سے اس کو یہ فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے بال وال گرنا ختم ہو جائیں گے یعنی کہ اس کی ڈی وارمنگ ہوئی بھی ہے کھال کا انجیکشن آئی و میک وغیرہ اس کو لگا گیا ہے چھوڑ دو دوستو آئی ہوب کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے اور یہ انجیکشن آپ لگا کر اپلائے کریں گے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا مزید کوئی ٹاپک آپ سجیسٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرا چینل کیٹل مارکٹ کراچی سبسکرائب کر دیں موسیقی